بلوچستان میں بارشوں نے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سات افراد بارشوں کی نظر ہو گئے پی ڈی اے میں بلوچستان نے اعداد و شمار جاری کر دیئے ہیں صوبے میں خواتین اور بچوں سمیت جامعہ کا افراد کی تعداد ایک سو ستائیس تک پہنچ گئی ہے ستر افراد زخمی ہیں امباد بولان کوئٹہ جوب دکی خوزدار کوہلو کیچ مستونگ قلعہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئیں تیرہ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا زرعی علاقوں میں بھی نقصانات ہوئے کھڑی فسق نے تباہ ہو گئیں بلوچستان کے مختلف مقامات پر گیارہ پل ٹوٹ چکے ہیں بارشوں اور سلابی ریلوں سے تیس ہزار سے زائد مویشی بھی مارے گئے بلوچستان میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد بارشوں سے انتقال کر گئے پی ڈی ایم اے بلوچستان نے اعداد و شمار جاری کر دیئے ہیں صوبے میں خواتین اور بچوں سمیت جامحہ کا افراد کی تعداد ایک سو ستائیس ہو گئی ہے ستر افراد زخنی ہوئے امباد بولان کوئٹہ جوب دکی خوزدار کولو کیچ مستونگ ہرنائی اور قلعہ سیف اللہ کے علاوہ سبی میں ہوئی ہیں تیرہ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا زرعی لاکھوں میں انیس لاکھ اناسی ہزار سے زائد ایکڑ زرعی ارازی بھی تباہ ہو کر رہ گئی تفانی بارشوں سے بلوچستان اجڑ گیا سلاوی ریلوں سے جگہ جگہ تباہی کی نئی داستان رکم ہو رہی ہے تفانی بارشوں کی وجہ سے بلوچستان کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جگہ جگہ تباہی کی داستان ہے خاندان کے خاندان تباہ سر سے چھت چھن گئی پیروں تلے زمین نکل گئی لوگ اپنے پیاروں کے تلاش کرتے رہ گئے ہزاروں مکانات منحدم باقات اور کھڑی فصلوں کے نقصان جابہ کفرات کی تعداد ایک سو ستائیس ہو گئی کوئٹہ روکلی میں آبی ریلے نے تباہی مچا دی قلات، سبی اور نوشکی سمیت مختلف علاقوں میں مستدھار بارش، لزپیلا، مستونگ، جھلمکسی اور چمن سمیت دس سے زائد اسلامیں نظام زندگی درہم ورہم ہو گیا توبہ چکزائی میں دو ڈیمز ٹوٹ گئے چاغی میں ریلوے پل بہنے سے پاک ایران ٹرین سرویس موطل ہو گئی ہے غیر موینا مدت کے لیے بند کر دی گئی جبکہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والے مرکزی حب پل کی مرمت کا کام بھی شروع نہ ہو سکا طوفانی بارشوں سے بلوچستان اجڑ گیا ہے سلاوی ریلوں سے جگہ جگہ تباہی کی داستان ہے خاندان کے خاندان تباہ سر سے چھٹ چھن گئی پیرو تلے زمین نکل گئی لوگ اپنے پیاروں کی تلاش کرتے رہ گئے ہزاروں مکانات منحدم، باغات اور کھڑی فسنوں کو نقصان پہنچا جانبا گفرات کی تعداد 127 ہو گئی ہے کوئٹہ نوکلی میں آبی ریلے نے تباہی مچا دی قلات، سبی اور نوشکی سمیت مختلف علاقوں میں مستدار بارش، لزبیلا، مستونگ، جھلمکسی اور چمن سمیت دس سے زائد اصلا میں نظام زندگی درہم برہم دوبا چکزئی میں دو ڈیمز ٹوڑ گئے چاہی میں ریلوے پل بہنے سے پاک ایران ٹرین سرویس محتل ہو گئی جبکہ سندھ اور بلچستان کو ملانے والے مرکزی حب پل کی مرمت کا کام بھی شروع نہ ہو سکا آپ کو بتا رہے ہیں سلابی ریلوں سے جگہ جگہ تباہی کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے دوب گیا بلچستان کہاں ہیں حکمران بچے بھوک سے بلک رہے ہیں مائے تڑپ رہی ہیں کہاں ہیں حکمران ہزاروں خاندانوں سے چھت چن گئی باغات اور کھڑی فصلیں بھی برپاد ہو گئیں کوئٹہ نوہ کلی میں آئے ریلیں نے تباہی مچا دی کئی گھروں کو نقصان پہنچا جل مکسی کے متعدد علاقے کھندر بن گئے مستونگ اور چمن میں بھی تباہی درجن و مکانات منحدم توبا چکزائی میں مستدھار بارش سے ٹیم ٹوٹ گئے چاغی میں ریلوے پل سیلاوی ریلے میں بہ گیا قریبی آبادیاں پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور پاک ایران ٹرین سرویس بھی موتل رجحان میں متعدد علاقے ٹوب گئے سیکڑوں گھر تبا سندھ اور بلچستان کو ملانے والے مرکزی ہب پل کی مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا پاک فوج کا بلچستان کے دور دراز علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن پاک فضائیہ کے ہیلیکاپٹر پانی میں بھسے لوگوں کو نکالنے اور متاظرین کو خوراک پہنچانے میں مصروف ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے